بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امران حان نے جو اس وقت ووٹ آف کونفیڈنس لیا ہے امران حان کی یہ تاریخی جیت ہے اور احلاقیات کا جو ایک فقدان پایا جا رہا تھا پاکستان کی سیاست کے اندر وہ حلا امران حان نے پر کر دی ہے اور اس وقت پی ٹی ایم بہت زیادہ ہوزدہ ہے اور وہ کیوں ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جو اس وقت شاید حکان عباسی نے حملہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکلز کے اوپر اور جو ڈی چوک کے اوپر ایک ہنگامہ پیدا ہوا ہے وہ کس کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اب سینٹ میں ہونے کے حوالہ ہے اور اپوزیشن اتنی زیادہ ہو زیادہ کیوں ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ امران حان نے ایک سو اٹھتر ووٹ حاصل کی ہیں اس وقت جن میں سے اسپیکر کومی اسمبلی اور ساتھ میں فیصل وابڑا کا ووٹ اس میں شامل نہیں تھا اگر یہ دو ووٹ ہوتے تو امران ہان کے جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ ایک سو اسی ہو جاتے لیکن امران نے اس وقت ایک سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے ہیں اور جو امران ہان نے پچھلی مردبہ ووٹ حاصل کیے تھے وہ تھے ایک سو چھے اتر اور اس حساب سے امران ہان کے دو ووٹ اس بار زیادہ ہوئے ہیں اور اگر فیصل وابڑا اور اسپیکر کومی اسمبلی کا ووٹ بھی ہوتا تو امران ہان کے چار ووٹ زیادہ ہوتے اس بار جو امران ہان نے ووٹ آف کونفیننس لیا ہے قومی اسمبلی سے اب آپ کو ایک اور حبر دوں وہ یہ کہ عمران حان اب جو سب سے پہلا کام کرنے والے ہیں پنجاب کے اندر وہ یہ کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو عمران حان نے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور جو اگلا وزیراعلا ہوگا وہ ممکنہ طور کے اوپر چودری پرویز الہی وزیراعلا پنجاب ہو سکتے ہیں کیونکہ چودری پرویز الہی کو وزیراعلا بننے کا تجربہ بھی ہے اور وہ ڈلیور بھی کر سکتے ہیں چودری پرویز الہی اور یہ ممکنہ اقدامات جو ممکنہ حالات پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت چودری پرویز الہی پنجاب کے نئے وزیراعلا ہوں گے اور اب آپ کو بتاؤں کہ سینٹ میں اب اصلی جو جنگ ہونے والی ہے وہ چیئرمن سینٹ کے والے سے ہے عمران حان نے جو اپنا کینیڈیٹ واضح کیا ہے وہ صادق سنجرانی ہے سینٹ کی چیئرمنشپ کے لیے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یوسف رضا گلانی کو بنایا گیا ہے کینیڈیٹ اب جو فیصلہ ہونا ہے وہ بہت ہی دلچسپ قسم کا یہ بھی الیکشن ہونا ہے کیونکہ اس میں بھی ہوپیا ووٹنگ ہونی ہے اور ہوپیا ووٹنگ میں آپ جانتے ہیں کہ اس بار جو یوسف رضا گلانی کو بنایا گیا ہے وہ ہوپیا ووٹنگ کی وجہ سے ہی بنا تھا سینٹر اور اب جو سینٹ کی چیئرمنشپ کے لیے بھی ووٹنگ ہونی ہیں وہ بھی ہوپیا بیلٹنگ کے ذریعے ہونی ہیں اور اپوزیشن اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومت کے جو بھی اس وقت سینٹرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے اور ان کو حریدنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ووٹس جو ہیں وہ سینٹ کے اندر برابر ہیں چار ووٹ ہیں ازاد امیدواروں کے اب ازاد امیدواروں کے اوپر سادق سنجرانی چیئرمن بن جائیں گے سینٹ کے اور اگر ازاد امیدوار اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں سینٹ میں تو پھر یوسف رضا قلانی چیئرمن سینٹ بن جائیں گے امران حان اگر چیئرمن سینٹ اپنا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ امران حان کی اکسیریت ہو جائے گی سینٹ کے اندر اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ یہی سینٹ کے الیکشن تھے جن کی وجہ سے اپوزیشن ساری کٹھی ہوئی تھی تاکہ وہ کسی طرح سے امران حان کی حکومت کو گرا دیں اور جو سینٹ کے اندر امران حان کی اکسیریت ہے اس کو روک لیں اب وہ الیکشن ہو چکے ہیں اور امران حان سینٹ کے اندر اکسیریت میں آ چکا ہے اب امران حان ایک جائنٹ امران حان بن چکا ہے اور وہ اپنا نیا ہتھیار استعمال کرنے والا ہے وہ سارے قانون جو سینٹ سے امران حان پاس نہیں کروا سکتا تھا پچھلے ہڑائی سالوں سے تین سالوں سے اب امران حان وہ قانون پاس کروا لے گا آسانی سے کیونکہ امران حان اکسیریت میں آ چکا ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور اب یہ جو ڈاکو چور ڈاکو پاکستان کا لوٹ کر کھا چکے ہیں ان کے حلاف امران حان جو قانون سازی کرنے والا ہے وہ بہت ہی سخت قسم کی قانون سازی ہوگی اور اب وہ سب قانون بنائے جائیں گے جو پہلے امران حان نہیں بنا پایا صرف ان لوگوں کی وجہ سے کیونکہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کی اکسیریت تھی اگر آپ کو کوئی بھی قانون بناتے ہیں تو آپ کو سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے منظوری چاہیے ہوتی ہے لیکن منظوری سینٹ سے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہاں پر یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کی اکسیریت تھی اب امران حان سینٹ کے اندر بھی اکسیریت میں آ چکا ہے اور اپوزیشن اس بات سے بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب امران حان نے وہ ساری کی ساری قانون سازی کرنی ہے جو انہوں نے پہلے امران حان کو نہیں کرنے دی اور امران حان نے یہ فیصلہ کرنیا ہے کہ اب امران حان ان کو نہیں چھوڑے گا امران حان کو اب بدلتا ہوا امران حان دیکھیں گے اب امران حان یہ نہیں کہے گا کہ مجھ کو بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جتنے بھی بلیک میلنگ ہونی تھی وہ ہو چکی اب عمران حان بہت ہی طاقت میں آ چکا ہے اب اپوزیشن کسی بھی طریقے سے عمران حان کو بلیک میل نہیں کر سکتی اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ اب باقی نہیں رہا اگر وہ سرکوں کے اوپر آتے ہیں تب بھی عوام اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اپوزیشن کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں پی ڈی ایم ان کے کہنے کے اوپر سرکوں کے اوپر نہیں آئی اگر کوئی آدمی لا سکتا ہے تو وہ صرف مولانا فضل رحمان ہے اور اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ٹاپ ہوتے جا رہے ہیں اپوزیشن کے لیے اور اب آپ کو بتاؤں کہ جو ڈی چوک کے اوپر ہوا ڈی چوک کے اوپر ہونے والا جو واقعہ تھا اس میں سرہ سر اپوزیشن کے جو رہنما ہیں شاہیدہ کان عباسی مریم اور انگزیل مسدق ملک ان لوگوں کی ساری کارستانی ہے کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز پہلے سے موجود تھے آپ ایک بات بتائیں جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز پہلے سے موجود ہوں ان کی کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ یہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان کے بیچ میں پریس کانفرنس کریں جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اشتیال دہلانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی ان کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا بھی یہی مقصد تھا پی ٹی آئی کے ورکرز نے بینرز اٹھائے وہاں پر نارے لگائے پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے کسی نے بھی کوئی بھی بتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ہاتھ اٹھایا لیکن اپوزیشن کے جو رہنما تھے شاہید اکان باسی مسدق ملک اور مریم اور انگزیر یہ ان کو اکساتے رہے اور ایسا نقبال بھی ان کو اکساتے رہے اور ان کو تنیا لگاتے رہے کہ آؤ ہم تم کو دیکھتے ہیں ہم یہ کر دیں گی ہم وہ کر دیں گے حالانکہ وہاں پر جو ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں جن میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو یہ لیڈرز دکھے دے رہے ہیں خود دکھے دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں کیا آپ ہمیں آرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں جب انہوں نے اپنی حدیں کراس کی ان لیڈرز ہیں تو پھر شاہید حقان عباسی اور مسدق ملک کو تھپر پڑے ایک تھپر پڑا مسدق ملک کو اور پھر اس کے ریاکشن میں ایک جوتہ پڑا ایسا نقبال کو اور وہ جوتہ دے کر لگتا ہے کہ وہ کسی پتھان نے مارا ہے وہ پشاوری چپل تھی تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ پشاوری چپل تھی اور کسی پتھان نے اس کو جوتہ مارا ہے جب آپ اتنا اشتیال جلائیں گے ان لوگوں کو ان کے بیچ جا کر آپ پریس کانفرنس کریں گے آپ کہیں اور بھی تو پریس کانفرنس کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری جگہیں ہیں کہیں اور جا کر پریس کانفرنس کر لیں لیکن آپ نے کرنا ہی وہی ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرٹس ہوں اور یہ ایک پری پلان ان کی سٹریٹیجی تھی انہوں لیگ والوں کی کہ کسی بھی طرح سے جب امران اندر ووٹ آف کانفرنس لے رہے ہیں تو باہر کوئی ایسا ہنگامہ کر دیا جائے کہ جو جتنے بھی میڈیا ہے اس کا سارا کا سارا فوکس اس طرف چلا جائے اور پھر کئی دانشوروں نے ایسا کیا بھی جو ان لٹیروں کے پالتو ہیں ایسے دانشور اور صاحب بھی انہوں نے پھر اس کو اچھانا بھی شروع کیا اور انہوں نے اس کو خوب اچھانا بھی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ تھے وہ سارے حقائق ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں شکریہ